حضرت ڈیوان سید زیناللہ آبدین علی خان صاحب درگاہ خواجہ صحابی روحانی صبرہ اجمیر اور حضرت سید ناصر کی صدارت میں آل انڈیا سفی سجادہ نشین کانسل گورننگ کانسل کے اجلاس میں منظور کی گئی خرادات کے مطابق اجمیر شریف حریاثتوں تلنگانہ وہ آندر پردیش کے علاقے دفتر آستانہ آلیہ رزویہ مغلپورہ حیدرباد امیر فروزت علی شہداری انچارچ اور سید لیاقت حسین رزوی جوائنٹ انچارچ تصوف کی بنیادی تعلیم امن اور محبت کو فروغ دینا ہے یہ اندوستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے ایس او ایس کا بنیادی حدف نوجوان نسل کو بالخصوص خانوں میں صوفی عظم کی تعلیم دینا ہے تصوف کی تعلیمات کے علاوہ عربی فارسی سنسپرت اور انگریزی میں ایس او ایس سکول آف تصوف پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد مزید کئی زبانی نساب میں شامل کی جائیں گی دنیا کو ساری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے محبت کے پیغام کی اور صوفی عظم کا اصل کام یہی ہے کہ محبت کو پہلائے انسانیت کی خدر کرے ہم عربی کورس کا پرشن کورس کا انگلیش کورس کا اور آئندہ دنوں میں بہت جل سنسکریٹ کا بھی ہم یہاں پہ کلاسز رکھنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فورٹنائٹلی ایک کلاس ہوں گی لاؤ آف دی لینڈ پہ جس میں سیڈیزنس کو جو ہمارے کانسٹریشن میں جو رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں بھی ہیں اکثر سیڈیزن اپنے رائٹس پوچھتا لیکن جو کانسٹریشن میں ڈیوٹیز ہے وہ بھول جاتا تو رائٹس اور ڈیوٹیز اس کو دونوں کو واقف کرائیں گے اور بیسک پینال لاؤز جو ہوتے ہیں جو روز مارا جو انسان کے زندگی میں کام آجائے جیسا کہ مستان ایک پینڈیمک چل رہا تو پینڈیمک لاؤ کیا بولتا ہے اس کے تعلق سے گورنمنٹ کے ایس او پیس کیا ہے اس سے پبلک کو واقف کرائیں گے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں یہاں سے جو پڑھیں گے ان کو یہ سٹیج سے اگر ہم بتائیں گے تو اس سٹیج سے جائیں گے نیوسنس کس کو بولتے ہیں پبلک نیوسنس کیا ہوتا ہے پبلک نیوسنس کیا ہوتا ہے اس کو آپ اس کو ریمیڈی کیسا حضرت کر سکتے ہیں ایسے کئی بیسک لاؤز اس کے ساتھ ساتھ ویکلی یا فورٹ نائٹلی ایک کلاس ہم نیشنلیزم پر سٹارٹ کرنے والے ہیں تو وہ پیغام ہم کو عام کرنا ہے تم جس نیشنلیزم کا مطلب کیا ہے ملک سے محبت کرنا ہے ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے تم جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت کرو